میرے خیال ہے کہ افغانستان کا سب سے بڑا چیلنج سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ ترقیاتی کام، بہتر معیشت، بہتر حکومت اور کرپشن کا خاتمہ ہے نیٹو ٹریننگ مشن کا فوکس افغان آرمی کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں افغانستان کی سیکیورٹی سنبھال سکے دوسری طرف طالبان نے موسم بہتر ہونے کی وجہ سے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے یہ کیسے وقت میں ہو رہا ہے جب نیٹو اور امریکہ کندھار میں طالبان جنگزوں کے خلاف ایک بڑے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے نیٹو کے برگیڈی جینرل جوزف بولٹس کندھار سب سے بڑی مہم ہے یہ صرف آئی سیف کی سب سے بڑی مہم نہیں بلکہ افغان حکومت اور تمام عالمی برادری کی بھی سب سے بڑی کوشش ہے افغانستان کے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ پور امید ہیں مگر انہوں نے وی او اے کو بتایا کہ کندھار میں ملٹری آپریشن کے بعد سیاست اور حکومتی دھانچے میں بھی کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے موجودہ حالات میں کندھار کے عوام کی نظر میں کندھار کا حکومتی دھانچہ پہلا مسئلہ ہے اور طالبان اور القائدہ دوسرا کندھار کی حکومت کے سربراہ صدر حامد کرزائی کے سوتیلے بھائی احمد ولی کرزائی ہیں جن پر منشیات کے تاجروں اور مقامی جنگجوں کے ساتھ تعلقات کا الزام ہے نیٹو کمانڈر مقامی حکومت کو مضبوط کر کے صوبائی کانسل کے چیمین کے طور پر احمد ولی کرزائی کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتے ہیں پیغام یہ ہے کہ اگر آپ صاف اور مخلص نہ ہوئے اگر آپ مجرمانہ کاروائیوں میں شامل ہوئے اگر آپ نے طالبان کے ساتھ تعاون کیا تو ہم آپ کا احتساب کریں گے ہم اسے رکنے کے لیے اقدامات کریں گے سٹیو کول کہتے ہیں کہ نیٹو افغانستان میں سیکیورٹی کی فضاء قائم کرنا چاہتی ہے جس سے افغان نیا سیاسی توازن پیدا کر سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ سب ڈسٹرکٹ میں جا کر نئی شورہ نئی ٹاؤن کونسلز بنائی جائیں کاروباری افراد اور علاقے کے بزرگوں کو ساتھ ملا کر انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ نئی سیکیورٹی حکمت عملی کا فیصلہ کریں کندھار کی صورتحال بہتر ہو جائے گی یہ کہتے ہیں سینٹر فور سٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل سٹیڈیز کے انتھنی کورڈزمین ہم بہت زیادہ امداد دیں گے وہاں زیادہ فوجی پھیجیں گے لوگوں کو زیادہ سیکیورٹی نظر آئے گی لیکن سٹیو کول کہتے ہیں کہ کندھار میں کامیابی صرف ایک نفسیاتی جنگ میں تھوڑا آگے لے جائے گی جسے جیتنا زیادہ مشکل ہے سوال یہ ہے کہ کیا وہ طالبان سے خوفزدہ افغان عوام وہاں کے کسانوں اور دکانداروں کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں جو طالبان کو چھوڑ کر امریکہ اور افغان حکومت پر اعتبار کر کے اپنی زندگیاں دعو پر لگائیں گے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس آپریشن سے طالبان پسپا ہو جاتے ہیں اور اتحادی افواج پر عوام کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے تو اس سے صورتحالی اکثر تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ ناکام ہو گیا تو اس سے وہ مشکلات واضح ہو جائیں گی جن کا عالمی برادری کو افغانستان کا مستقبل تبدیل کرنے میں سامنا ہے محمد عاطف اردو وی او اے